یا حسینؑ یا حسینؑ سلطانِ کربلا کا یا حسینؑ یا حسینؑ جاگا ہے مقدر پھر یا حسینؑ یا حسینؑ مہمانِ کربلا کا یا حسینؑ یا حسینؑ جلدی قدم بڑھاؤ اے عاشقانِ مولا ہے منتظر تمہاری کربلا میں زہرا سر حد پہ کربلا کی اپنات بھی کھڑے ہیں تھامے ہوئے عالم کو تم سے یہ کہہ رہے ہیں تم سے یہ کہہ رہے ہیں خوش آگی خوش آگی اے زائروں خوش آگی خوش آگی خوش آگی اے زائروں خوش آگی شمہ سے شمہ جلے سلسلہ جاری رہے ہیں ہم رہیں یا نہ رہیں پر یہ ازاد داری رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسینؑ علی ابن الحسینؑ علی اولاد الحسینؑ علی صحاب الحسینؑ علیہ السلام ناظرین آج ہم پروگرام میں عربین کے بارے میں بات کریں گے آج کا دن یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنا بڑا دن ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کاش حالات بہتر ہوتے صحیح ہوتے تو آج ہم کربلا امام حسینؑ علیہ السلام سے ملاقات کے لئے جاتے ان کی زہرت کے لئے جاتے یقیناً ان کے درد کو سمجھ سکتا ہوں جو دل میں خواہش رکھتے ہیں امام حسینؑ علیہ السلام کی ملاقات کرنے کے لئے کربلا جاتے آپ یقین مانیں ہمارے سامنے ایسے نہ جانے کتنے واقعات آتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ اگر ہم زہرت پر نہیں جا پاتے ہیں کسی طرح کی کوئی مشکلیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں یا حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں جا پاتے پر ہمارا دل ہماری روح وہاں پر پہنچتی ہے عربین کا دن یقینا پوری دنیا سے لوگ پہنچتے ہیں اور امام حسینؑ علیہ السلام کی محبت میں نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں ہر ایک قدم آج ان کا لرز رہا ہوگا کہ کاش ہی ہمارے قدم کربلا میں موجود ہوتے آج ہم بھی نجف سے کربلا کا سفر طے کرتے آپ کے قدم کو آپ کے حساس کو ہم سمجھ سکتے ہیں عربین کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے اور آج کے دن کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پرگرام میں آلی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں سلام علیکم آگا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یقینا جو آج کے دن کا درد ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا شاید میں بڑے بڑے الفاظوں کا استعمال کر لوں لیکن انہی لوگ پر ان لوگوں پر کیا گزر رہی ہوگی جو کربلہ جانے کی خواہش رکھتے تھے حالات ٹھیک نہیں تھے اس بار اس لیے لوگ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے نہیں جا پائے زیارت پر نہیں جا پائے ایسے میں آپ انہیں دلاسہ دینے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ الْمُعِينَ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَوَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ عَبَدَا حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت مومنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے جو کبھی سرد پڑھنے والی نہیں ہے عشق حسین ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں جس طرح انسان کی ظاہری زندگی کے لیے سانسوں کا آنا جانا ضروری ہے اسی طرح انسان کی مانوی زندگی کے لیے عشق حسین اور محبت حسین ضروری اور لازم ہے اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین عطا کرتا ہے لہذا اس عشق حسین کو الفاظ کی زبان میں تو نہیں بیان کیا جا سکتا ہے وہی ہم نے کہا کہ ہم درد نہیں سمجھ سکتے واقعا ہم یہیں سے سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو محرومیت اس سال ہوئی ہے اور ظاہرین حسین اپنے آپ کو کربلا نہیں پہچا سکے یہ محرومیت ختم ہو اور جلد اس جلد ہم سب حضور اب عبداللہ میں حاضر ہو سکیں الہی آمین واقعا بہت سخت ہے آپ دیکھیں حتی ہم جو زیارت میں پڑھتے ہیں جملہ وَلَا جَعَلَ اللَّهُ آخِرَ الْأَهْدِ مِنِّ لِسَعَوَتِكُمْ یعنی ہم خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کر کے آتے ہیں کہ اللہ یہ زیارت ہماری آخری زیارت نہ ہو یعنی ہر ظاہر حسین اپنے دل میں یہ تمنا لے کر آتا ہے کہ پھر اسے حسین کی بارگاہ میں جانا نصیب ہو لیکن آج اس وبا اور اس وائرس کی وجہ سے ایک ممنوعیت لگی ہوئی ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ گرچہ ہمارے جسم کربلا میں حاضر نہیں ہو پائے ہیں لیکن ہماری روحیں کربلا میں حاضر ہوں گی گرچہ یہ ظاہری سر کی پیشانی حسین کے آستانے پر نہیں جا پائی لیکن دل جھکے گا اور دل پہنچے گا بارگاہ کربلا میں ایک بہت بڑی معنویت سے اگر دیکھا جائے تو عالم انسانیت اس سال محروم ہو چکی ہے چونکہ کربلا کی وحدی میں قدم رکھنا کربلا کی سرزمین پر قدم رکھنا در حقیقت میراج معرفت ہے اس سے اگر محرومیت ہے لیکن میں یہی ناظرین سے یہ بھی کہتا چلوں یاد رکھئے گا آپ کا واسطہ کریم ابن کریم سے ہے اگر آپ آج نہیں جا سکتے تو آج آپ کا مولا اور آپ کا آقا آپ کا سید آپ کا سردار ان رزق معنوی سے جو کربلا سے آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ محروم نہیں رکھیں گے وہ فقیر ان کی تلاش میں نہیں جاتا ہے بلکہ وہ خود فقیروں کی تلاش میں آتے ہیں لہذا ہمیں یقین ہے کہ ہم فقیروں کی تلاش میں بھی حسین ابن علی آئیں گے اور میں یہی پر ایک جملہ کہوں اپنے ناظرین کے تسلی کے لیے کہ حسین نگاہ کرتے ہیں الہذاوار قبر ہی روایت کا جملہ ہے اپنے قبر کے ظاہرین کی جانب نگاہ کرتے ہیں اور والباکین علی اور حسین نگاہ کرتے ہیں ان لوگوں کی جانب بھی جو حسین پر گریہ کرتے ہیں معلوم ہوا اگر ہم زیارت کو نہیں ظاہرن نزدیک سے زیارت تو نہیں چھوڑتی زیارت دور سے بھی کی جاتی ہے اور دل کی نیات سے یہ حضرات واقف ہیں لہذا حسین کی نظر ہے آپ کوشش یہ کریے کہ دنیا کے کسی بھی گوشہ و کنار میں رہیے گرچک کربلا نہیں جا سکتے لیکن شاعر حسینی میں کوئی کمی متانے دیجئے بشک کہ ظالک ومن یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقو القلوب حسین ہمارے دلوں میں ہیں روایت میں بھی ہے کہ محبت الحسین مقتومہ فی بواتن المؤمنین مؤمنین کے درون میں حسین کی محبت ہے لہذا ہر عزادار کے دل میں بھی ایک کربلا موجود ہے بہت خوب بہت بہترین بیان آپ نے دیا ہے قبلہ اور شاید اس سے یہ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا احساس ہماری محبت کتنی گہری ہے امام حسین علیہ السلام کے لئے یقینا حالات ٹھیک نہیں ہیں انشاءاللہ آنے والے دن میں حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہم سب لوگ امام کی زیارت کے لئے کربلا جائیں گے بڑھتا ہوں ایک اہم سوال کی طرف میں جانا چاہوں گا مولانا صاحب آپ سے کہ کیوں ہمارے بزرگان دین نے عربین کی جو آج کا دن ہے کیوں اتنی تاقید کی ہے بہت ہی اچھا سوال ہے کہ عربین کی زیارت کی اس قدر تاقید کیوں کی گئی ہے میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ عربین کی زیارت تو ایک طرف ہے لیکن کلن امام حسین علیہ السلام کی زیارت بہت شدت کے ساتھ تاقید کی گئی ہے حتی ایک اہم بات کی جانب میں ناظرین کو متوجہ کروں کہ آپ دیکھئے دین مبین اسلام میں مختلف مناسبتیں عید الفطر عید العظہ روز مبعث یعنی عید مبعث روز غدیر روز عرفہ اگر آپ مفاتح الجنان اپنے گھروں میں اور انشاءاللہ ہوگی اس میں اگر دیکھئے تو ان میں سے ہر دن زیارت امام حسین مستحب مؤقت ہے ہی اید الفطر کا دن ہی اید العوحہ کا دن ہی مبعث کا دن غدیر کا دن لیکن زیارت امام حسین کی تاقید ہوئی ہے یہ خود ایک پیغام ہے وہ یہ کہ ان تمام اسلامی مناسبتوں میں حسین ابن علی کی زیارت کو مستحب مؤقت جو قرار دیا گیا ہے تاکہ تمہیں پیغام دیا جا سکے کہ دین میں جو کچھ بھی باقی ہے وہ کربلا کی وجہ سے باقی ہے یہ مقصد ہے ہر جنگہ پہ زیارتیں ہر جنگہ پہ چھوڑیے عام دنوں میں بھی جو دیگر مناسبت ہیں اب روز غدیر مولا کی ولایت کا دن ہے عید مبعث پیغمبر کی بیست کا دن ہے لیکن زیارت امام حسین کیا ہے مصطحب ہے یہ یاد دہانی ہے کہ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی دین میں بچا ہے وہ کربلا کی وجہ سے اسی وجہ سے ایک مرجع وقت گزرے ہیں بہت ہی محترم اور آپ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے کربلا کی جانب رخ کر کے فرماتے تھے السلام علیکہ یا عبا عبداللہ کھڑے کس لیے ہو رہے ہیں نماز کے لیے لیکن اعظان و اقامت سے پہلے کربلا کی جانب رخ کر کے کیا کہتے ہیں السلام علیکہ یا عبا عبداللہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز کے لیے جب بھی کھڑے ہوتے ہیں السلام علیکہ یا عبا عبداللہ کیوں کہتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو آج جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ حسین کی برکت اور حسین کا صدقہ ہے لہٰذا زیارت سید الشہدہ ہر دن ہر جگہ پر لیکن خودِ عربعین کی زیارت حتی بہت ہی عجیب ہے واقعاً وقت نہیں ہے میں بہت جلدی جلدی آپ کی خدمت میں ہمارے پاس بھی کئی سوالات ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے اس قدر ثواب ہیں اس قدر ثواب ہیں عیم معصومین علیہ السلام نے زائرین امام حسین کو اپنا بھائی کہا اچھا امام کے زائر کو کیا کہا امام کی زیارت کو جا رہا ہے اس قدر یہ معتبر زیارت ہے آپ کو کہاں پہنچا ہے دھتا ایک روایت میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی امام کے گھر میں اذن کے ساتھ جب داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام نماز میں ہے اس سجدے کے عالم میں اور اس سجدے شکر میں امام دعا کر رہے ہیں کیا دعا کر رہے ہیں معلوم ہیں امام دعا کر رہے ہیں زائرین کرولہ کے لئے کہ میرے خدا رحم فرما ان لوگوں پر میرے خدا کرم فرما ان لوگوں پر وقت نہیں ہے وگر نہ وہ روایت میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا امام نے ان چہروں کے لئے بھی دعا کیا ہے جو دھوپ کی تمازت میں جن کا رنگ ختم ہو جاتا ہے یعنی امام نے زائرین امام حسین پر اس قدر نظر کیے کہ میرے اللہ ان چہروں پر رحم فرما اے میرے اللہ ان آواز اور گریہ پر رحم فرما اور پھر اس کے بعد امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ پیغمبر سے مصافحہ کرو کیا تم چاہتے ہو کہ ملائکہ سے مصافحہ کرو کیا تم چاہتے ہو کہ پیغمبر اور امام تمہارے لئے دعا کریں اس نے کہا جی کہ اگر یہ چاہتے ہو تو حسین ابن علی کی زیارت کرو واہ یعنی اس قدر فضیلت سرکار سید و شہدہ کی زیارت میں اب جو آپ کا سوال تھا وہ یہ کی زیارتِ اربعین کی اس قدر تاقید کیوں کی گئی ہے مزرگانِ دین مزرگانِ دین کی جانب سے در حقیقت اربعین کی زیارت ایک تجدیدِ اہد ہے اپنے امام کے ہاتھ یعنی ہم دیکھیں زیارت کے مسئلے میں تھوڑا دکت کرنی پڑی گی وہ یہ کہ ہم زیارت کو ایک رسم نہ سمجھیں زیارت ایک رابطے کا نام ہے رسم کا نام نہیں آپ ظاہر ہیں جو جاتا ہے زیارت کو وہ ظاہر ہوتا ہے جس کی زیارت کو جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے عربی اسطلاح میں اگر کہا جائے وہ مزور ہے یعنی جس کی زیارت کی جا رہی ہے زائر اور مزور میں یہ زیارت ایک رابطہ پیدا کرتا ہے مزور کو آسان الفاظ بھی یعنی جس کی زیارت کو یعنی سرکار سعید و شہدہ کی زیارت کو ہم گئے ہیں یعنی یہ مزور ہیں یعنی ان کی زیارت کو ہم گئے ہیں مولا کی زیارت کو جا رہے ہیں زیارت پہ جب ہم جا رہے ہیں یعنی کیا کرنے جا رہے ہیں ایک رابطہ پیدا کرنے جا رہے ہیں ایک رابطہ ہے اس رابطے کو اور گہرا کرنے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کیوں اس قدر تاقید ہوئی ہے کبھی کبھی کسی کے ذہن میں نہ ہے یہ بھی بات ذہن میں آگئی تو میں ارز کر دوں کبھی ہم کو یہ سمجھ میں نہ ہے کہ ہمیں وہاں مجمع جمع کرنے کے لئے بلایا جا رہا ہے حسین ابن علی مجمع کے محتاج ہیں حسین ابن علی کی عظمت کا اندازہ لوگوں کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے حسین ابن علی کی زیارت پر انبیاء اولیاء ملائکہ آنے کی تمنہ کرتے ہیں روایہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں ملائکہ درصف کھڑے ہوئے ہیں حسین ابن علی کی زیارت کو تو یہ ہمارے خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی مولا بلاتے ہیں یہ بہت خوش نصیبی ہے کبھی آپ انصاف سے بتائیے کہ جہاں انبیاء اور ملائکہ جمع ہوں وہاں مجھ جیسے گنہگاروں کو موقع ملے زیارت کرنے کو یہ تو کرم ہی ہے نا ان کا لہٰذا کوئی ایسی بات نہیں کہ وہاں مجمع جمع کرنا ہے ہم زیارت کربلا کو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کربلا کو ہم زندہ کرتے ہیں نہیں ہم زیارت کربلا کو جا کر اپنے آپ کو زندہ کرتے ہیں یعنی کربلا پہنچ کر کربلا کی رونک میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کربلا ہمارے وجود میں رونک لے آتی ہے مطلب یہ کہنا یہاں پہ غلط نہیں ہوگا کہ ہم یہ نہ سوچے کہ ہم چلے گئے ہیں زیارت پہ تو ہماری زیارت مطلب قبول ہو گئی ہے لیکن ہماری نیت بہت مائنے رکھتی ہے اگر ہمارا رابطہ وہاں پہ قائم جاتا ہے وہاں پہ رابطہ قائم اسی لئے زیارت رکھی گئی ہے کہ زیارت پہ جب جاؤ گے تو فضائل حسین کرامات حسین عظمت حسین کا مشاہدہ کرو یعنی کربلا جانے والے صرف حرم کی دیواری دیکھ کر نہ لوٹیں بلکہ کربلا جانے والے کربلا میں فضائل حسین کی زیارت کر کے آئیں صفات حسین کی زیارت اور جب انسان ان صفات حسنہ کی زیارت کر کے لوٹتا ہے تو ایک رابطہ ہوتا ہے عربین کی زیارت ایک تجدید ہے اپنے وقت کے امام سے امام زمان جو اللہ تعالیٰ فرجو شریف سے کہ ہم عربین کی زیارت پر جا کر یہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ راہ حسینی جو کربلا میں ہے اور پورے عالم میں ہے ہم اب بھی اسی راہ حسینی پر ثابت قدم ہیں اور اس راہ پر اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم ایک قدم پیچھے ہٹانے والے نہیں چلیے یہ ایک بات جو بہت اچھی لگی ناظرین آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لئے جانا کوئی رسم نہیں ہے بلکہ ایک رابطہ اپنا بڑھانا ہے امام حسین علیہ السلام سے اور معارفت حاصل کرنا ہے آج عربین کا دن ہے اور ہم یہ جانا چاہیں گے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ زیارت اربین پڑھتے ہیں اور اس کی کافی تعقید کی گئی ہے زیارت اربین میں ایسا کیا ہے جس پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے زیارت اربین کو مومن کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے تو ایسا کیا ہے جو زیارت اربین مومن کی نشانیوں میں سے بن چکی ہے یہ بھی بہت اچھا سوال ہے وہ مشہور حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام کی جہاں پر امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں علامات المومن خمسن مومن کی پانچ علامتیں ہیں یہاں پر ہر پانچ علامت پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ مومن کی پانچ علامتیں اور علامت کسے کہتے ہیں جس سے ایک شئے دوسری چیز سے جدہ ہو جائے جب آپ کسی کو پہچانتے ہیں تو کہتے ہیں ان کی علامت کیا ہے تاکہ آپ کو علامت پتا چل جائے تو پتا چل جائے کہ یہ آدمی ہے کون یہاں پر مومن کی علامت امام بتا رہے ہیں کہ مومن کی ایک علامت سلواتو اہدہ و خمسین ایک قاون لکات ففٹی ون لکات نماز یہ مومن کی علامت میں سے یعنی اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ شخص مومن ہے ایک قاون رکات نماز وَزَّعْوَةُ الْعَرْبَئِينَ اربعین کی زیوت وَاتَّخَتْتُمْ بِالْيَمِينَ انسان کا دائیں ہاتھ میں انگوشتری اور انگوٹھی کا پہنا وَتَّعْفِيرُ الْجَبِينَ اور سجدہ مٹی پہ کرنا وَالْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ وَوَحْمَنِ وَحِيمِ اور بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کو بہاوازِ بلند کہنا یہ وہ پانچ علامت ہیں جو مومنین کی علامت امامِ معصومی امامِ معصوم نے قرار فرمائے اب یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کو مومن کی نشانیوں میں سے قرار دے دیا گیا ہے آپ نے پانچ باتیں بتائیں ہیں اربعین میں ایسا زیارت اربعین میں کیا جملہ کیا ہے احسن تو بہت اچھا سوال ہے اگر ہم زیارت اربعین میں درخواست کروں گا اپنے ناظرین سے اور تمام ان افراد سے جن تک ہمارے پیغام پہنچ رہے ہیں کہ روز اربعین کوشش یہ کریں کہ ایک مرتبہ زیارت اربعین کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تو اس کے معنی اور مفاہم سے آپ آگاہ ہوں گے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے دیکھیں بہت طولانی زیارت نہیں ہے بہت بڑی زیارت نہیں ہے بہت مختصر سی زیارت ہے لیکن اس مختصر سی زیارت میں جو مضمون زیارت ہے جو معانی بیان کیے گئے ہیں وہ بہت اہم ہیں زیارت اربعین در حقیقت ان معارف اور ان پیغامات اور ان میسج کو اپنے ہمراہ رکھے ہوئے ہیں جو مختص ہے مومنین سے یعنی یہ وہ عقیدے کو بیان کرتی ہے زیارت اربعین اس اعتقاد کو بیان کرتی ہے جس پر صرف مومنین عقیدہ رکھتے ہیں لہٰذا اس علامت مومن قرار دیا گیا ہے اگر میں آپ اجازت دیں تو چند وہ فقوے جو زیارت اربعین میں آئے ہیں جہاں پر ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور تمام عالم انسانیت کے لیے پیغام ہیں وہ بیان کر دوں نہیں کچھ باتیں تو آپ بتا ہی دیجئے جی وہ اگر آپ اس زیارت کے مضمون کو دیکھئے تو اس زیارت میں ایک جملہ جو استعمال ہوا ہے وہ امام حسین علیہ السلام تو بڑے مرحلے ہیں وہ اور بات ہے کہ ہم لوگ زیارت رسمن جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں وگرنہ زیارت ایک میراجی سفر ہے جو مرحلہ در مرحلہ تیہ ہوتا ہے یہ ظاہر جو زیارت اربعین میں زیارت امام پڑھتا ہے یہ پہلے مقام و منزلت امام حسین کو بیان کرتا ہے وہاں پر ایک مقام جو امام حسین کا بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے وَآتَيْتَهُ مَوَارِسَ الْأَنْبِيَا یعنی حسین ابن علی کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے میرے مولا آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو انبیاء کے پاس تھا یعنی جو فضائل یہ ہم زیارت میں پڑھ رہے ہیں یہ ہم زیارت میں پڑھ رہے ہیں یعنی گویا اس بات کا اعتراف کرنے کی مولا جو فضائل جو کمالات تمام انبیاء میں وہ جو زیارت وارثہ میں بھی آپ کہتے ہیں امام حسین کو وارث جناب آدم وارث جناب نو وارث جناب ابراہیم یہ وارث کا مانا کیا ہے یعنی وہ تمام فضائل وہ تمام کمالات جو انبیاء میں موجود ہیں ان تمام کمالات کو حسین ابن علی رکھے ہوئے ہیں حتی وہ حتی اگر آپ توجہ فرمائیں اس زیارت میں آپ امام حسین کو ولی خدا کہتے ہیں حبیب خدا کہتے ہیں خلیل خدا کہتے ہیں یہ تمام کیا ہے انبیاء کے صفات ہیں نا حبیب خدا خلیل خدا ان تمام کا آپ کیا کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں یہ پہلا مہور ہے زیارتِ آشورہ کا پھر جو مرحلہ آگے بڑھتا ہے وہ یہ کہ زیارتِ عربعین میں آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ حسین ابن علی نے اتمام حجت کر دیا یعنی اب واقعے کربلا کے بعد کسی کے لیے یہ بہانہ نہیں رہا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ زیارتِ عربعین میں ہم اس بات کا کیا کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کی کربلا نے اس ظلمانی اور اندھیرے دور میں ایسا چراغ روشن کیا کہ اگر آج بھی اور تا قیامت کوئی راہِ حق پر آنا چاہے تو یہ چراغِ حسین اس کی راہنمائی کرتا ہے وہ جملہ مشہور زیارتِ عربعین کا کہ حسین ابن علی نے اپنا خون جگر بہا کر اس قدر اس عالم کو منور کر دیا کہ خدا کے بندوں کو حیرت و گمراہی و جہالت سے نکال دیا بے شک یہ وہ فقوات ہیں جو زیارتِ عربعین میں واردین تمام ان باتوں کا آپ اطراف کرتے ہو یعنی جب ہم زیارت پڑھ رہے ہیں تو بہت ہی ذہن لگا کر ہمیں پڑھنا ہے اور ان باتوں کا بھی خیال لگنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اسی زیارتِ عربعین میں اگر آپ توجہ فرمائیں عجیب مقام بیان کیا گیا ہے ایک امام کے حضور میں قلباً تسلیم ہونا دل امام کے سامنے تسلیم ہونا یعنی دل سے امام کے ساتھ ہونا وہاں پر آپ جملہ استعمال کرتے ہیں قلبی لقلبکم سلمون اسی زیارتِ عربعین میں کہ ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے یعنی ہم زبردستی نہیں لائے گئے ہیں قلبی طور پر لائے گئے ہیں اور تابع ہیں آپ کے پیروکار ہیں جو آپ حکم کریں گے وہی ہم کریں گے لعمری لعمریکم جو بھی آپ کا فرمان ہے مطبع ہوں مولا میں اس کا تابع ہوں پھر اس کے بعد اس زیارتِ عربعین میں نسرتِ امام کے لئے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نسرتِ لَكُمْ مُعَدَّتٌ حَتَّى يَعْوَنَ اللَّهُ لَكُمْ اے اہلِ بیتِ علیہم الصلاة والسلام ہماری مدد اور نسرت آپ کے لئے آمادہ ہے گویا زیارتِ عربعین ناصرینِ امامِ زمان اَجَّلَ اللَّهُ تَعْلَى فَرْدِهُ الشَّرِیفِ کو آمادہ کروئے تو ناظرین عربعین کے دن کم سے کم ہم یہ کوشش کریں گے بہت ہی چھوٹی سی زیارت ہے زیارت ہے عربعین اسے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کے بھی کوشش کریں گے کہ کس طرح کا ہم وعدہ کر رہے ہیں اور کیا باتیں اپنی زبان سے ہم جاری کر رہے ہیں ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اگر ہم قیامِ آشورہ کی بات کریں تو اس کا اثر جو ہے آج تک باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا لیکن اس میں عربعین کا کیا کردار ہیں بہت ہی اچھا سوال ہے زیارت آشورہ کا اثر اس طرح ہے کہ بہت ہی مشہور ایک جملہ ہے کہ الاسلام محمدی الوجود و حسینی الوقع کہ اسلام کو وجود پیغمبر نے بخشا اور اسلام کو باقی حسین نے رکھا تو یہ آشورہ کا اثر ہے کہ آج جو بھی اسلام میں باقی ہے یا یوں کہوں آج جو بھی ویلوز اور اردشیں بچی ہیں وہ آشورہ کے وجہ سے بچی ہیں اب سوال یہ ہے کہ عربعین کا کیا کردار ہے ہاں کیونکہ جو قیام امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا اس میں عربعین کس طرح سے کردار اب ادا کر رہا ہے عربعین در حقیقت اسی حسین ابن علی کی آواز پر لبیک ہے وہ جو ایک آواز استغاثہ مولا نے دی تھی حل من ناصرین ینصرنا تو کسی کے ذہن میں نہ یہ آئے کہ یہ آواز استغاثہ سن 61 حجری میں حسین ابن علی نے دی ہے نہیں رہتی دنیا تک یہ آواز استغاثہ ہے حل من ناصرین ینصرنا کون ہے جو میری مدد کو آئے اور یہاں پر بھی گفتگو ہے کہ حسین مدد نہیں چاہے رہے ہیں حسین مدد دینا چاہے رہے ہیں یہ عربعین کی زارت لبیک ہے کہ مولا ہم آمادہ ہیں ہم آپ کے راہ پر چلنے پر آمادہ ہیں عربعین کی زارت در حقیقت استمرارِ آشورہ ہے عربعین کی زارت در حقیقت معارفِ آشورہ کو عام کرنے کا اہد ہے اپنے مولا کے ساتھ زارتِ عربعین اور یہ جو عربعین کا مجمع ہے یہ در حقیقت دنیا والوں تک حسین ابن علی کا نام پہنچانا ہے اور آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ جب حضرتِ بقیت اللہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو جو اپنا تعرف حضرت کروائیں گے وہ کیا کہیں گے کہیں گے اے اہلِ عالم مجھے پہچانو اِنَّا جَدِّ الْحُسَيْن قَتَلُوْهُ اَتْشَانَا میرے جد حسین ہیں جنہیں پیاسا شہید کر دیا گیا یہ آوازِ حضرتِ حجت ہوگی اربعین کی زارت میں ہم آ کر دنیا والوں تک حسین ابن علی کا نام اس طرح پہنچائیں گے کہ کل اگر ہمارا امام آ کر کہے کہ اِنَّا جَدِّ الْحُسَيْن قَتَلُوْهُ اَتْشَانَا کہ میرے جد حسین ہیں تو سارا عالم پہچانتا ہو کہ حسین کون جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے یومِ اربعین اور جس طرح سے ہمیں زیارت پڑھنا چاہیے اس پر روشنی ڈالی اور بہت ہی اچھے بیانات آپ نے دیئے بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ پھر آپ سے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی ناظرین جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا اس بار حالات ٹھیک نہیں تھے جس طرح سے اس بار امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے دل میں دل سے فرش عذا بچھایا ہے اسی طرح سے اس بار حالات ابھی بھی بہتر نہیں ہوئے ہیں اور ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا نہیں جا سکے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیارت اربعین کو یعنی یہ دن کو اس طرح سے یاد کریں جس طرح سے ہم کربلا میں اس وقت موجود ہوتے اس طرح سے اپنے دل میں وہ محبت پیدا کریں وہ الفت پیدا کریں اور یہ قدم کو اس کی راہ پر سوچیں کہ ہم چل رہے ہیں اور ہم اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف بڑھ رہے ہیں آج کے دن کا یہ مقصد ہی یہی ہے کہ ہم قیام امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں اور پیغام کو عام کریں انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہے چینل میں بہت بہت شکریہ